اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اپنے عورت کی لوگوں کا خیار رکھ رہے ہوں گے چپٹر نمبر 11 ہم پڑھے تھے اس کی لاس ٹاپک رہا گیا ہمارے پاس اس کی بات اس کی ایکسرسائز کو ہم دیکھیں گے پہلا قویسچن جو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو پڑھے What is the frequency range of human hair انسانی جو ہمارے پاس کان اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ان کی ایک رینج دے کے بنائے خاص حد تک نہ ہم آواز کو سن سکتے نہ اس سے کم سن سکتے نہ اس سے زیادہ سن سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ کیا ہمیں سنوانا چاہتے اور کیا نہیں 20,000 ہرڈز 20,000 ہرڈز سے لے کے 20,000 ہرڈز تک نہ انسانی کان ہیئر کر سکتے سن سکتے اس سے زیادہ کر آواز ہوئی 30,000 ہرڈز تو وہ نہیں سن سکتے dogs اور cats وغیرہ کی جو سننے کی طاقت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ سن سکتے ہیں لیکن ہم نہیں سن پاتے اللہ تعالیٰ نے ان کی کان کو سنسری بنایا وہ زیادہ آوازیں سن سکتے ہیں ہم نہیں سن سکتے ہم 20,000 ہرڈز تک صرف سن سکتے ہیں اگر وقت کے ساتھ یہ بھی ہمارے پاس age کے ساتھ نا یہ value change ہو جی رہتی ہے یہاں تک کہ جو old persons ہوتے ہیں ان کی آواز کی سننے کی جو range ہے وہ 15,000 ہرڈز تک ریڈیوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس next question important what are ultrason what use of ultrasonic medical ultrasonic waves کیا ہوتی ہیں ان کے کیا uses ہیں اس کو ہم نے discuss کرنا بسکلی وہ ہمارے پاس sound وہ waves جن کی frequency 20,000 ہرڈز سے اوپر ہوگی وہ ہمارے پاس ultra sound کہہ لیں گے ultra کہتے ہیں زیادہ اور ultrason یعنی sound سے زیادہ والی آواز ٹھیک ہے 20,000 ہرڈز سے اوپر جو بھی ہوں گی وہ ultra sound کہہ لیں گی تو ان کی ہمارے پاس ظاہری بات ہے کہ جتنی ہمارے پاس frequency زیادہ ہوتی ہے frequency کی زیادہ ہونے سے ہمارے پاس energy زیادہ ہوتی جاتی ہے اور wavelength ہمارے پاس shorter ہوتی جاتی ہے جتنی wavelength shorter ہوگی اتنی زیادہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ زیادہ body کے اندر penetrate کر سکتے ہیں آگے دور تک جا سکتے ہیں اس ویسے ان کے زیادہ energy اور shorter wavelength ہونے کی وجہ سے اس کی یونیک ہمارے پاس uses ہیں ultra sound کے وہ ہم نے پڑھنا ہے ultra sound کو extensively use کی جاتا ہے medical field کے اندر آپ نے نہ سنا ہوگا ultra sound ultra sound basically ہمارے پاس کے سب سے پہلے اس کا کام diagnose کرنے کے لئے جیسے آپ کو پتہ internal parts of body کو diagnose کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس kidney stone وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں آپ جب diagnose کرنا ہوتا ہے اپنے ڈیفرنٹ part of body کا تو ان سے ہم کیا کرتے ہیں مختلف جو ڈیزیزز ہیں اس کو diagnose کر لیتے ہیں پتہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں پہ problem ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس kidney کے اندر strong ہے اس کو crush بھی کیا جا سکتا ہے powerful beams کے ذریعے ultra sound کی powerful beam کے ذریعے ہم crush بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دانتوں کی جو scaling ہے اس کے لئے بھی use ہوتا ہے bacteria's وغیرہ کو kill کرنے کے لئے دانتوں کے اندر اس کو بھی use گیا جاتا ہے انٹرسانٹ کو تو اس کے علاوہ microorganism different چیزوں کے اندر اگر microorganisms موجود ہیں تو ان کو kill کرنے کے لئے بھی اس کا use ہے اس کے علاوہ gender اور baby find out کرنے کے لئے بھی اس کا use ہے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس پیدھانے والے بچہ وہ کیا ہوگا male ہے یا female ہے ٹھیک ہے یہ medical کے اندر اس کی uses سے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اگر ہمارے پاس کوئی بہت بڑی machinery ہو ٹھیک ہے اس کی length بہت بڑی ہو جیسے factories کو بہت بڑی بڑی machinery ہوتی ہیں تو ان کے اندر اگر کوئی دان حصہ crack آجے تو اس کو identify کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے پوری machinery تو آپ نہیں کھول سکتے تو کیسے پتہ لگے کہ کس جگہ پر crack ہے ہے کس جگہ پر problem ہے تو ہم کرتے کی ہیں basically کہ ہم ایک powerful جو ultrasonic کی ultrasonic کی جو بیم ہے اس پر strike کرتے ہیں strike کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا کرتا ہے وہ ultrasonic کی بھی ایک machinery کے سارے پارٹ سے reflect back کرتی ہے واپس آتی ہے تو ہم نے کیا لگایا ہوتا ہے ایک detector رکھا ہوتا ہے جو کہ ultrasonic کو detect کرتا ہے جیسے ہوتکرا کے پلٹ کے واپس آئیں گی تو اس کی density کو چیک کیا جائے گا کہ کتنی density کام ہوئی جن پارٹس کے اندر crack ہوگا وہاں پہ زیادہ زیادہ بات ہے sound wave absorb ہو جنگ crack کی وجہ سے اندر absorb ہو جائیں گی تو وہاں پہ density جو پلٹ کے واپس آئیں گی wave تو وہاں پہ density کم ہوگی تو اس کم density کی بیس پہ ہم فوراں detect کر لیں گے کہ کس area کے اندر crack ہے اور پھر اس پارٹ کو کھول کے ہم صحیح کر دیں گے جو اس طریقے سے crack کو identify کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے sonar what is sonar how depth of ocean can be find out using sonar sonar ہے کیا اس کے ذریعے سے ہم کیسے ocean کی depth find out کر سکتے ہیں sonar basically abbreviation ہے sound navigation and ranging device sound navigation and ranging device underwater ہمارے پاس چیزوں کو detect کرنے کے لئے اس کا use extensively کیا جاتا ہے water کے اندر ship ہے ship کے اندر ہمارے پاس source لگا ہوگا ultrasound کا sonar وہاں سے ultrasonic waves ہمارے پاس کیا ہوں گی produce ہوں گے اس کو نیچے جو ocean کا bed ہے اس کی طرف پھینکا جائے گا نیچے کے ساتھ ٹکرا کے پلٹ کے جسے ہم واپس آئیں گی تو ہم time note کریں گے کتنے time میں واپس آئیں ہیں یہ کہ time بھی ہمیں پتا ہوگا جو ultrasonic wave use کی ہیں ان کے speed بھی ہمیں پتا ہوگی تو v is equal to d by d کے ذریعے ہم کیا کریں گے cross multiply کر کے ہم لوگ distance find ڈی کی value find out کریں گے v بھی پتا سا t بھی پتا سا cross multiply کریں تو d کی value ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس طرح سے ہم ocean کی depth find out کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہمارے پاس ocean کے نیچے ships بغیرہ کا ہمارے پاس کوئی ملبا بغیرہ پڑا ہوا ہے یا کوئی ہمارے پاس ہزانہ بغیرہ ہے یا کوئی بھی heavy چیز ہے تو اس کا پتہ لگانے کیلئے ہم سنار کا use کرتے ہیں water کے اندر یہ اس کے uses ہیں اب ہمارے پاس next questions ہیں exercise کے questions ہیں ان کو ہم تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں بہت سارے questions ہم نے already لکھ لی ہیں دیکھ لی ہیں کچھ questions جو رہتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں پہلا question ہے sound ہمارے پاس کیا wave کی type ہے کوئی تین reason بتائیں جس کے base پہ آپ ہمیں کہ sound بھی ہمارے پاس basically waves ہیں تو sound ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ڈائفریکٹ reflect اور ڈائفریکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس waves کرتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی اس کی reason ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس sound بھی vibratory body سے پڑیوس ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ properties جس کی base کے اوپر ہم پتا سکتے ہیں کہ sound wave basically waves ہی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس we know that waves manifest phenomena of reflection diffraction refraction کہتا ہے sound بھی یہ تینوں چیزیں کرتا ہے تو yes اس کی جواب صرف yes ہی ہوگا کہ yes sound بھی ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں کرتا ہے پھر ہمارے پاس next question ہے what is the difference between the loudness and intensity of sound تو یہ ہم discuss کر چکے ہیں basically loudness and intensity of sound میں difference کیا ہے میں نے heading لگا کے آپ کو بتایا تھا اور اس کے درمیان relationship بھی ہم ڈرائیو نا بیسکی لکھا چکے ہیں اس کے علاوہ یہ notes کے اندر آپ کو provide کر دیجئے کہ proper answer بھی لکھا بھی اس کا ٹھیک ہے next question ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ what do you mean by the time intensity level of sound define the unit of intensity level یہ بھی ہم discuss کر چکے ہیں what do we use logarithm scale to describe the ring so unit of loudness are the bell and decibel loudness کی بھی bell and decibel logarithm scale use کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس intensity of sound کو measure کرنا آسان ہو جائے weber fracture lies use ہوتا ہے basically okay frequency اور pitch میں کیا ڈیفرنس ہے ان کے درمیں کیا ڈیشنشپ ہے یہ بھی ہم نے discuss کیا تھا frequency اور frequency number of cycle per second next question کے اندر وہ پوچھلے describe the effect of change in amplitude on loudness and change in frequency on the pitch of sound frequency change ہوگی تو جیسے amplitude زیادہ ہوگا تو amplitude زیادہ ہوتا جائے گا یہ چیزیں ہم نے پڑے ہونے سائز کے اندرے question آ رہے ہیں تو آپ کو اس خابر ہونا چاہیے کہ آپ ان سب کے answer کر سکیں ٹھیک ہے next question ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے pitch of sound increase کر دیں تو frequency wavelength velocity amplitude پر کیا فرق پڑے گا تو اگر ہمارے پاس pitch of sound increase تو frequency frequency increase ہو رہی ہے تو frequency کی زیادہ ہونے سے wavelength decrease ہو جاتی ہے یہ تو obvious بات ہے ویف کی سپیڈ پر فرق نہیں پڑ سکتا ویف کی جو سپیڈ ہے وہ ہمارے پاس سیم رہے گی ویف لیند اور ایک کی زیادہ ہو رہی ہے کم بھی ہو رہی ہے نا فرق فرق نہیں آرہا کوئی بھی فرق نہیں آگا پچھ سے ٹھیک تو یہ سارے چیزیں ہیں اس کے بعد فورتیند والا کوسٹن ہے if we clap اور speak in front of a building while standing distance یہ ہمارے پاس ایکو کے بارے پوچھ رہا ہے ایکو والا ٹاپک ہم پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کوسٹن آپ لوگوں کو سمجھ آگا ہوں گے اپنے اوڑکید لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ